ابو وائل نے بیان کیا کہ کوفہ میں عمار رضی اللہ عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے اور عائشہ رضی اللہ عنہ اور ان کی روانگی کا ذکر کیا اور کہا بلا شبہ وہ دنیا و آخرت میں تمہارے نبی کی زوجہ ہیں لیکن تم ان کے بارے میں آزمائے گئے ہو صحیح بخاری حدیث تمر ساتھ ہزار ایک سو ایک موسیقی 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 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے تو عذاب ان سب لوگوں پر آتا ہے جو اس قوم میں ہوتے ہیں پھر انہیں ان کے عمال کے مطابق اٹھایا جائے گا صحیح بخاری حدیث تمر ساتھ ہزار ایک سو آٹھ اسرائیل ابو موسیقی نے بیان کیا اور میری ان سے ملاقات کوفہ میں ہوئی تھی وہ ابن شہرمہ کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے علیسہ منصور کے بھائی اور کوفہ کے والی کے پاس لے چلو تاکہ میں اسے نصیحت کروں غالباً اپنے شہرمہ نے خوف محسوس کیا اور انہیں لے گئے انہوں نے اس پر بیان کیا کہ ہم سے حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا کہ جب حسن بن علی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف لشکر لے کر نکلے تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں ایسا لشکر دیکھتا ہوں جو اس وقت تک واپس نہیں جا سکتا جب تک اپنے مقابل کو بھگا نہ لے پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا مسلمانوں کے اہل وعیال کا کون کفیل ہوگا جواب دیا کہ میں پھر عبداللہ بن عامر اور عبدالرحمن بن سمرہ نے کہا کہ ہم امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ملتے ہیں اور ان سے صلاح کے لیے کہتے ہیں حسن بسری نے کہا کہ میں نے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ حسن رضی اللہ عنہ آئے تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے اور امید ہے کہ اس کے ذریعے اللہ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرا دے گا صحیح بخاری حدیث نمر 7109 عمرو نے بیان کیا کہ میں نے حرملہ کو دیکھا تھا حرملہ نے بیان کیا کہ مجھے عسامہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا اور مجھ سے کہا اس وقت تم سے علی رضی اللہ عنہ پوچھیں گے کہ تمہارے ساتھی عسامہ رضی اللہ عنہ جنگ جمل و صفین سے کیوں پیچھے رہ گئے تھے تو ان سے کہنا کہ انہوں نے آپ سے کہا ہے کہ اگر آپ شیر کے موں میں ہوں تب بھی میں اس میں بھی آپ کے ساتھ رہوں لیکن یہ معاملہ ہی ایسا ہے یعنی مسلمانوں کی آپس کی جنگ تو اس میں شرکت صحیح نہیں معلوم ہوئی حرملہ کہتے ہیں کہ چنانچہ انہوں نے کوئی چیز نہیں دی اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ انہوں کے پاس گیا تو انہوں نے میری سواری پر اتنا مال لدوا دیا جتنا کہ اونٹ اٹھا نہ سکتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 7110 حماد بن زید نے بیان کیا ان سے عیوب نے ان سے نافے نے کہ جب اہل مدینہ نے یزید بن معاویہ کی بیعت سے انکار کیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے خادموں اور لڑکوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا کہ ہر غدر کرنے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا کھڑا کیا جائے گا اور ہم نے اس شخص یزید کی بیعت اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کی ہے اور میرے علم میں کوئی غدر اس سے بڑھ کر نہیں ہے کہ کسی شخص سے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بیعت کی جائے اور پھر اس سے جنگ کی جائے اور دیکھو مدینہ والو تم میں سے جو کوئی یزید کی بیعت کو توڑے اور دوسرے کسی سے بیعت کرے تو مجھ میں اور اس میں کوئی تعلق نہیں رہا میں اس سے الگ ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 7111 ابو منحال نے بیان کیا کہ جب عبداللہ بن زیاد اور مروان شام میں تھے اور ابن زمیر رضی اللہ عنہ نے مکہ میں اور خوارج نے بسرہ میں قبضہ کر لیا تھا تو میں اپنے والد کے ساتھ حضرت ابو برزا سلمی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا جب ہم ان کے گھر میں ایک کمرے کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے جو بانس کا بنا ہوا تھا ہم ان کے پاس بیٹھ گئے اور میرے والد ان سے بات کرنے لگے اور کہا اے ابو برزا آپ نہیں دیکھتے لوگ کن باتوں میں آفت اور اختلاف میں اُلت گئے ہیں میں نے ان کی زبان سے سب سے پہلی بات یہ سنی کہ میں جو ان قریش کی لوگوں سے ناراض ہوں تو محض اللہ کی رضا مندی کے لیے اللہ میرا عجر دینے والا ہے عرب کے لوگوں تم جانتے ہو پہلے تمہارا کیا حال تھا تم کو مراہی میں گرفتار تھے اللہ نے اسلام کے ذریعے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تم کو اس بری حالت سے نجات دی یہاں تک کہ تم اس رتبے کو پہنچے دنیا کے حاکم اور سردار بن گئے پھر اسی دنیا نے تم کو خراب کر دیا دیکھو یہ شخص جو شام میں حاکم بن بیٹھا ہے یعنی مروان دنیا کے لیے لڑ رہا ہے یہ لوگ جو تمہارے سامنے ہیں خوارج واللہ یہ لوگ صرف دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں اور وہ جو مکہ میں ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ واللہ وہ بھی صرف دنیا کے لیے لڑ رہا ہے صحیح بخاری حدیث نمہ 712 حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آج کل کے منافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین سے بدتر ہیں اس وقت چھپاتے تھے اور آج اس کا کھلم کھلا اظہار کر رہے ہیں صحیح بخاری حدیث نمہ 7113 حضیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نفاق تھا آج تو ایمان کے بعد کفر اختیار کرنا ہے صحیح بخاری حدیث نمہ 7114 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ ایک شخص دوسرے کی قبر کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا کاش میں بھی اسی کی جگہ ہوتا صحیح بخاری حدیث نمہ 7115 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت نہیں قائم ہوگی یہاں تک کہ قبیلہ دوس کی عورتوں کا ذلخلصہ کا تواف کرتے ہوئے کھوے سے کھوا چھلے گا اور ذلخلصہ قبیلہ دوس کا بتھ تھا جس کو وہ زمینہ جاہلیت میں پوجا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمہ 7116 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ تہتان کا ایک شخص بادشاہ بن کر نکلے گا اور لوگوں کو اپنے ڈنڈے سے ہاں کے گا صحیح بخاری حدیث نمہ 7117 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ سرزمین حجاز سے ایک آگ نکلے گی اور بسرہ میں اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی صحیح بخاری حدیث نمہ 7118 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انقریب دریائے فراد سے سونے کا ایک خزانہ نکلے گا پس جو کوئی وہاں موجود ہو وہ اس میں سے کچھ نہ لے صحیح بخاری حدیث نمہ 7119 حارسہ بن وحب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرو کیونکہ انقریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب ایک شخص اپنا صدقہ لے کر پھرے گا اور کوئی اسے لینے والا نہیں ملے گا مستد نے بیان کیا کہ حارسہ عبیداللہ بن عمر کے ماں شریک بھائی تھے صحیح بخاری حدیث نمہ 7120 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دو عظیم جماعتیں جنگ نہ کریں گی ان دونوں جماعتوں کے درمیان بڑی خون ریزی ہوگی حالانکہ دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا اور یہاں تک کہ بہت سے جھوٹے دجال بھیج جائیں گے تقریباً تیس دجال ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے اور یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور زلزلوں کی کسرت ہوگی اور زمانہ قریب ہو جائے گا اور فتنیں ظاہر ہو جائیں گے اور حرج بڑھ جائے گا اور حرج سے مراد قتل ہے اور یہاں تک کہ تمہارے پاس مال کی کسرت ہو جائے گی بلکہ بہ پڑے گا یہاں تک کہ صاحب مال کو اس کا فکر دامنگیر ہوگا کہ اس کا صدقہ قبول کون کرے اور یہاں تک کہ وہ پیش کرے گا لیکن جس کے سامنے پیش کرے گا وہ کہے گا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اور یہاں تک کہ لوگ بڑی بڑی امارتوں میں آپس میں فخر کریں گے ایک سے ایک بڑھ چڑھ کر امارت بنائیں گے اور یہاں تک کہ ایک شخص دوسرے کی قبر سے گزرے گا اور کہے گا کہ کاش میں بھی اسی جگہ ہوتا اور یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکلے گا پس جب وہ اس طرح تلو ہوگا اور لوگ دیکھ لیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے لیکن یہ وہ وقت ہوگا جب کسی ایک شخص کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہ پہنچائے گا جو پہلے سے ایمان نہ لائیا ہو یا اس نے اپنے ایمان کے ساتھ اچھے کام نہ کیے ہوں اور قیامت اچانک اس طرح قائم ہو جائے گی کہ دو آدمیوں نے اپنے درمیان کپڑا پھیلا رکھا ہوگا اور اسے ابھی بیچ نہ پائے ہوں گے نہ لپیٹ پائے ہوں گے اور قیامت اس طرح برپا ہو جائے گی کہ ایک شخص اپنی اونٹھنی کا دودھ نکال کر واپس ہوا ہوگا کہ اسے کھا بھی نہ پایا ہوگا اور قیامت اس طرح قائم ہو جائے گی کہ وہ اپنے حوز کو درست کر رہا ہوگا اور اس میں سے پانی بھی نہ پیا ہوگا اور قیامت اس طرح قائم ہو جائے گی کہ اس نے اپنا لقمہ مو کے طرف اٹھایا ہوگا اور ابھی اسے کھایا بھی نہ ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر ساتھ ہزار ایک سو اکیس قائس نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے مغیر بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہ دجال کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا میں نے پوچھا اتنا کسی نے نہیں پوچھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اس سے تمہیں کیا نقصان پہنچے گا میں نے ارز کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ روٹی کا پہاڑ اور پانی کی نہر ہوگی فرمایا کہ وہ اللہ پر اس سے بھی زیادہ آسان ہے صحیح بخاری حدیث نمہر ساتھ ہزار اک سو بائس وحیب نے کہا ہم سے عیوب سختیانی نے انہوں نے نافے سے انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہوں سے امام بخاری نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا دجال داہنی آنکھ سے کانا ہوگا اس کی آنکھ کیا ہے گویا پھولا ہوا انگور صحیح بخاری حدیث نمہر ساتھ ہزار اک سو تیس انس بن مالک رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال آئے گا اور مدینہ کے ایک کنار قیام کرے گا پھر مدینہ تین مرتبہ کانپے گا اور اس کے نتیجے میں ہر کافر اور منافق نکل کر اس کی طرف چلا جائے گا صحیح بخاری حدیث نمہر ساتھ ہزار اک سو چوبیس عبدالعزیز بن عبداللہ عویسی نے بیان کیا کہا ہم سے دادا ابراہیم بن عبدالرحمن بن عوف نے انہوں نے ابو بکرہ رضی اللہ عنہوں سے انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا مدینہ والوں پر دجال کا رعب نہیں پڑے گا اس تین مدینے کے ساتھ دروازے ہوں گے ہر دروازے پر دو فرشتے پہرہ دیتے ہوں گے صحیح بخاری حدیث نمہر ساتھ ہزار اک سو پچیس سعاد بن ابراہیم نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ پر مسیح دجال کا رعب نہیں پڑے گا اس وقت اس کے ساتھ دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر پہرہ دار دو فرشتے ہوں گے علی بن عبداللہ نے کہا کہ محمد بن اسحاق نے صالح بن ابراہیم سے روایت کیا ان سے ان کے والد ابراہیم بن عبدالرحمن بن عوف نے بیان کیا کہ میں بسرا گیا تو مجھ سے ابو بکرہ رضی اللہ عنہوں نے یہی حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار ایک سو چھبیس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف اس کی شان کے مطابق بیان کی پھر دجال کا ذکر فرمایا کہ میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس سے نہ ڈر آیا ہو البتہ میں تمہیں اس کے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی تھی اور وہ یہ کہ وہ کانا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار ایک سو ستائیس عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا خواب میں کعبے کا تواف کر رہا تھا کہ ایک صاحب جو گندم گو تھے اور ان کے سر کے بال سیدھے تھے اور سر سے پانی ٹپک رہا تھا پر میری نظر پڑی میں نے پوچھا یہ کون ہیں میرے ساتھ کے لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت عیسہ بن مریم علیہ السلام ہیں پھر میں نے مڑ کر دیکھا تو موٹے شخص پر نظر پڑی جو سرخ تھا اس کے بال گھنگری آلے تھے ایک آنکھ کا کانا تھا اس کی ایک آنکھ انگور کی طرح اٹھی ہوئی تھی لوگوں نے بتایا کہ یہ تجال ہے اس کی صورت عبدالعزا بن قطن سے بہت ملتی تھی صحیح بخاری حدیث نمر ساتھ ایک سو اٹھائیس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ اپنی نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے صحیح بخاری حدیث نمر ساتھ ایک سو انتیس عبدالعز نے بیان کیا کہ مجھے میرے والد نے خبر دی انہیں شعوانے کیا انہیں شعوانے کیا انہیں شعوانے کیا انہیں شعوانے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نبی بھی مبوس کیا گیا تو انہوں نے اپنی قوم کو کانے جھوٹے سے ڈرائیا آگاہ رہو کہ وہ کانہ ہے اور تمہارا رب کانہ نہیں ہے اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہے اس باب میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی ہے صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار ایک سو اکتیس ابو سید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے دجال کے متعلق ایک طویل بیان کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں یہ بھی تھا کہ آپ نے فرمایا دجال آئے گا اور اس کے لئے ناممکن ہوگا کہ مدینہ کی گھاٹیوں میں داخل ہو جنانچہ وہ مدینہ منورہ کے قریب کسی شور زمین پر قیام کرے گا پھر اس دن اس کے پاس ایک مرد مومن جائے گا اور وہ افضل ترین لوگوں میں سے ہوگا اور اس سے کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمایا تھا اس پر دجال کہے گا کیا تم دیکھتے ہو اگر میں اسے قتل کر دوں اور پھر زندہ کروں تو کیا تمہیں میرے معاملے میں شک و شبہ باقی رہے گا اس کے پاس والے لوگ کہیں گے کہ نہیں چنانچہ وہ اس صاحب کو قتل کر دے گا اور پھر اسے زندہ کر دے گا اب وہ صاحب کہیں گے کہ واللہ آج سے زیادہ مجھے تیرے معاملے میں اتنی بصیرت حاصل نہ تھی اس پر دجال پھر انہیں قتل کرنا چاہے گا لیکن اس مرتبہ اسے مار نہ سکے گا صحیح بخاری حدیث نمر 7132 ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ منورہ کے راستوں پر فرشتے پہرہ دیتے ہیں نہ یہاں تاؤن آ سکتی ہے اور نہ دجال آ سکتا ہے صحیح بخاری حدیث نمر 7133 شعبہ نے خبر دی انہیں قتادہ نے انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مدینہ تک آئے گا تو یہاں فرشتوں کو اس کی حفاظت کرتے ہوئے پائے گا چنانچہ نہ دجال اس کے قریب آ سکتا ہے اور نہ تاؤن انشاءاللہ صحیح بخاری حدیث نمر 7134 زینب بنت ابی سلمہ نے بیان کیا ان سے ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے اور ان سے زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ نے کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گھبرائے ہوئے داخل ہوئے آپ فرما رہے تھے کہ تباہی ہے عربوں کے لیے اس برائی سے جو قریب آ چکی ہے آج یاجوج و ماجوج کی دیوار سے اتنا کھل گیا ہے اور آپ نے اپنے انگوٹھے اور اس کی قریب والی انگلی کو ملا کر ایک حلقہ بنایا اتنا سن کر زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ہم اس کے باوجود ہلاک ہو جائیں گے کیا ہم میں نیک صالح لوگ بھی زندہ ہوں گے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جب بکتاری بہت بڑھ جائے کی صحیح بخاری حدیث نمر 7135 عبداللہ بن تاؤس نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی یاجوج و ماجوج کی دیوار اتنی کھل گئی ہے وحیب نے نوے کا اشارہ کر کے بتلایا صحیح بخاری حدیث نمر 7136 حرات سے آپ کے بخاری内 صفحہ یعنی یجائی سے آپ کے بخاری حدیثesch 한데 موسیقی